ہاں جی آج ہم پڑھ رہے ہیں کو پہ ختم ہونے والے ورپ کی پریکٹس جو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پریکٹس کرنی ہے کو پہ ختم ہونے والے ورپ کا مطلب ہے وہ ورپ جو کو پہ ختم ہو رہے ہیں مثال جو پہ کاکو ہاتھا راکو ٹھیک ہے اور کیا ہے ساکو آکو ٹھیک ہے آروکو آروکو کا مطلب ہے پیدل چلنا آروکو کا مطلب ہے کھلنا آروکو کا مطلب پیدل چلنا ساکو کا مطلب کھلنا ساکو کا مطلب کھلنا یعنی پھول کا کھلنا اور آکو کا مطلب ہے کسی چیز کا خود سے کھلنا کھولنا اور کھولنا میں فرق ہے انگلیس میں دونوں کو ہم to open کہتے ہیں open the door دروازہ کھول دو the door opened دروازہ کھل گیا لیکن ہمارے اردو ہندی میں کھولنا الگ چیز ہے اور کھولنا الگ چیز ہے کھولنا یعنی خود سے کھول رہا ہے اور کھولنا کوئی شخص کھول رہا ہے تو کھولنا کو کہتے ہیں آکو کھاکو کا مطلب لکھنا ہاتھا راکو کا مطلب کام کرنا جوب کرنا ساکو کا مطلب پھول کا کھلنا اور جناب آکو کا مطلب ہے کسی چیز کا کھولنا دروازہ کھولنا کھڑکی کھولنا وغیرہ وغیرہ آروکو کا مطلب پیدل چلنا ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ورک کی ہمارے پاس دو فارمز ہوتی ہیں ایک ریگولر فارم اور ایک مص فارم میں چلتا ہوں یا میں چلوں گا کیا ہو جائے گا میں بولیے مص فارم کیسے بنتی ہے یہ بھر بھی جل رہا ہے کیوں کھول دیئے کوئی بات کوئی بات ٹھیک ہے اس کو ادھر ہی جانا تھا نا کیا کریں مجبوری تھی ٹھیک ہے ضروری کام سے آنے اچھے چلی تو نہیں چلتا آپ دیکھیں کوئی پہ ختم ہونے والا ورم ہے اسی مص فارم کیسے بنتی ہے کوئی سے کی کر دیں گے اور مص لگا دیں گے تو آروکو سے کیا ہو گیا آروکی مص نہیں چلتا نہیں چلوں گا کیا ہوگا آروکا نائی فارمولا کیا ہے کوئی پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی فرس کولم کے ورڈ سے ریپلیس کر دیں گے اس کو کوئی سے کا کر دیں گے اور نائی لگا دیں گے آروکا نائی اور مص فارم کیا ہو جائے گی اسی سے مص فارم بن جائے گی مص سے مصن ہو جائے گی آروکی ما سین رائٹ اچھا ہم نے کاؤ کا تے فارم کیا پڑی تھی کاؤ کا مطلب خریدنا کاؤ کی تے فارم کیا تھی دوار سے بولیے کتے اچھا کیسے بنی تھی کیا فارمولا اس کا کہ او پہ ختم ہونے والے جو ورب ہوتے ہیں ان کا ہم او ہٹا کے چھوٹا تسو اور تے لگا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے کتے اب کو پہ ختم ہونے والے جو ورب ہوتے ہیں ان کی تے فارم بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ کو ہٹا کے ایتے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آروی تے کا مطلب ہے پیدل چلو اور چلیے کیا ہو جائے گا آروی تے کدا سائی رائٹ آچھا مد چلو کیا ہو جائے گا جی مارکر لائٹ ہو گیا ہاں مارکر لیا ہے بھائی کچھ دوسرا مد چلو کیا ہو جائے گا آروی تے ہی نائی آروی تے ہی نائی آو لائن نمبر کونسی ہے نہیں مد چلو کونسی ہو جائے آروی تے ہی تے آروی نائی دے آروی نائی دے آو جی بتا چکا ہوں لائن نمبر فور کا فارمولہ دماغ میں بٹھا لیں کہ لائن نمبر فور بنانے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے لائن نمبر ٹو میں سمپلی دے لگا دیتے ہیں لائن نمبر فور بن جاتی ہے مد چلو آروی کا نائی دے ٹھیک ہے اور پولائٹ فارم کیا ہو جائے گی آروی کا نائی دے اور یہاں پہ بجائے گا آروی کا نائی دے کداسائی مد چلو یا مد چلیے مد چلیے آروی کا نائی دے کداسائی مد چلو آروی کا نائی دے رائٹ آج کس کا محصہ ہو رہا ہے بھی پاکستان نمی بیا کیا اسکور ہے کیا اسکور ہے کسی کو پتا ہے ساتھ وی شروع ہوگا ٹھیک ہے تو آج ایک ہی مہچ ہے خلی ابھی کس کا چل رہا ہے ریس انڈیز اچھا چلیے چل رہا چل رہا ہوں کیا ہو جائے آروی تے ایرو لائن نمبر فائیو کا کارمولہ کیا ہے لائن نمبر تھیری لائن نمبر تھیری میں ایرو لگا دینا ہے چل رہا ہوں اور اس کی مس فم کیا ہو جائے گی لائن نمبر تھیری میں ایمس لگا دیں گے آروی تے ایمس ٹھیک ہے اچھا لائن نمبر سکس کیا ہے نہیں چل رہا نہیں چل رہا اس کا بھی فارمولہ ہوئی ہے لائن نمبر تھیری میں اینا ہی لگا دیں گے رائٹ اور ایدھر کیا ہو جائے گا آروی تے ای ماسین نہیں چل رہا ہوں اچھا نہیں لکھ رہا ہوں کیا ہو جائے گا صاحبہ خیلہ انٹری ہی دی ویڈیو میں ان کی ویڈیو نہیں آئی چلو اچھا ہوگا جی نہیں چل رہا ہوں کیا ہو جائے گا آروی تے ایمسین نہیں لکھ رہا ہوں کیا ہو جائے گا نہیں لکھ رہا ہوں کائی تے اینای یا کائی تے ایمسین ٹھیک ہے دروازہ نہیں کھل رہا ہے کیا ہو جائے گا دعا گا آرویتے چلنے لگا کھو ہٹا کے ایتے لگا دیا آئیتے ہو گیا نہیں ہوگا آئیتے ہی نائی دعا گا آئیتے ہی نائی یا دعا گا آئیتے ہی محسین اب دعا کے بعد وا کیوں نہیں لگایا گا کیوں لگایا اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ جو چیز سبجیکٹ تو ہے لیکن پھر بھی سبجیکٹ نہیں ہے یا جو چیز آبجیکٹ تو ہے لیکن پھر بھی آبجیکٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم گا لگا دیتے ہیں ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سبجیکٹ ہیں مگر سبجیکٹ نہیں ہے مثال طور پر دروازہ کھل رہا ہے دروازہ سبجیکٹ ہے لیکن عام طور پر دروازہ خود سے کوئی کام نہیں کرتا ہے کوئی بے جان چیز ہے نا تو اس لیے اس کے بعد گا لگ جائے گا آمے گا فوریمس بارش ہو رہی ہے آمے کا فتیمس اب آمے کے بعد وعی کیوں نہیں لگا رہا ہے اس لیے کہ بارش ہو تو رہی ہے لیکن بارش بے جان ہے خود سے نہیں ہوتی کوئی اس کے پیچھے کرنے والا ہے اس کے بعد آمے سبجیکٹ تو ہے لیکن سبجیکٹ ہونے کے باوجود سبجیکٹ نہیں ہے اس کے بعد گاہ لگا جو چیز سبجیکٹ ہونے کے باوجود سبجیکٹ نہ ہو یعنی اسے خود میں کوئی قدرت نہ ہو کرنے کی مثال کے طور پر گاڑی جیتی بھی جان چیز ہیں اس کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں گا لگا دیتے ہیں گاڑی چل رہی ہے کروما گا ہاشتے ہی مس بھاگنا رن کرنا کروما واہ ہاشتے ہی مس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کروما گاہ ہاشتے ہی مس کیونکہ بھی جان ہے خود سے کچھ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو ارویتے ہی نائی نہیں چل رہا ارویتے ہی ماہ سین اس کی مس فہم ہو گئی ساتھویں فہم کیا ہے چلا پیدل چلا یا پیدل چلا تھا یا پیدل چلا ہے آرو ایتے سے ارویتہ ہو جائے گا اور اس کی مس فہم کہاں سے بنیں گی لائن نمبر ون کی مس فہم سے آرو کی مس مس کی جگہ مشتہ کر دیں گے آرو کی مشتہ ٹھیک ہے سمجھا رہیتے ہیں لائن نمبر ایٹ کیا ہے نہیں چلا تھا نہیں چلا تھا نہیں چلوں گا کیا ہے نہیں چلوں گا آرو کیا ہو جائے گا آرو کیا آرو کیا آرو کیا ناکتہ نائی کی پاس فارم ناکتہ ہوتی ہے کئی دفعہ بتا چکا ہوں نائی کی پاس فارم ناکتہ ہوتی ہے آرو کیا ناکتہ اور اس کی مس فارم کیا ہو جائے گی یہ بھی لائن نمبر ٹو سے بنے گی آرو کی مہسین دے شیطہ ٹھیک ہے نہیں چلا تھا ب currencies ہاہ آسو اچھا نائی و نائید کی چل رہا تھا پیدل چل رہا تھا چال رہا تھا آرو ہیتے ایرو چل رہا ہے اور آرو ہیتے ایتہ آرو ہیتے ایتہ چل رہا تھا اس کی مس فارم کیا ہو جائے گی آرو ہیتے ایمس کی جگہ آرو ہیتے ایمس تا ہو جائے گا آرو ہیتے ایمس چل رہا ہوں چل رہا تھا کیا ہو جائے گا مس کی جگہ مشتا ہو جائے گا دیواری ماسیم ہو رہا ہے اس پہ گزار ہے دیواری ماسیم پڑھا ہے اے ارمان کو چل رہا تھا کذا بات شروع ہو گئی اے صاحب اگر مرائے نے پڑھ پوسیس کو لگایا تھا ایک پوکے لگایا تھا ایک پوکے لگایا تھا ہے کہ ایک ہے کہ ایسے دنیا کہ ایسا کہ اکر ایسا کائی تاکو نائی دسک کی جگاڑ نائی دسک کو ریپلیس کر سکتے ہیں کائی تاکو نائی دسک کچھ بھی نہیں ہے جی ارویتے ہی تا چل رہا تھا نہیں چل رہا تھا کیا ہوجائے گا نہیں چل رہا ہوں کیا ہے تو نائی کی پاس فارم کیا ہو جائے گی ٹھیک ہے نہیں چل رہا تھا اور اس کی مصف فارم کیا ہو جائے گی اروی تے ای ماسین دے شیتا اروی تے ای ماسین دے شیتا ٹھیک ہے چلنا چاہتا ہوں چلنا چاہتا ہوں اس کا فارمولا کیا ہے ورب کی مصف فارم میں سے مصف ہٹا دیتے ہیں اروی کی مصف میں سے مصف نکالیں گے تو کیا بچے گا اروی آگے تائی دس لگا دیا اروی کی تائی دس چلنا چاہتا ہوں اس کی کو مصف فارم نہیں ہے وہ صحیح نہیں چلنا چاہتا کیا ہو جائے گا اروی کی کنائی دس ہے جی تائی دس جو ہے تائی دس جو ہے یہ ایڈیکٹی بن گیا آخر میں یہ آ رہا ہے تو نیگیٹیو کیا ہو جائے گا تاکو نائی دس اروی کی تاکو نائی دس یا اروی کی تاکو اری ماسین اروی کی تاکو نائی دس کی جگہ ہم اری ماسین لگا سکتے ہیں بات سکتے ہیں چلیے میں اسے خط لکھنا نہیں چاہتا اسے کریں نو نو جی اہاں دلو صحیح ہے جی آپ کیا کہتے ہیں چلیے اب پہلے اس کو سمجھ لیجے یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے جو بہت ضروری ہے کل بھی شاید پڑھایا تھا میں نے آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا ہم نے کیا تھا اوبجیکٹ اور ان ڈائریکٹ اوبجیکٹ پڑھا تھا نہیں نہیں شاید آپ کو نہیں پڑھا تھا وہ دوسری کلاس تھے یہاں سب لکھ لیا نا آپ لوگوں نے اگر نہیں لکھا تو اساں لکھا واہ ہے کوئے ختم انہیں والا ورس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اسے دیکھ لیجے سبجیکٹ کے بعد کیا لگتا ہے وہا لگتا ہے اوبجیکٹ کے بعد کیا لگتا ہے وہا لگتا ہے اچھا میں اسے پیسے دوں گا بلکہ دوں گا نہیں دوں گا میں کیوں دوں خوابہ کو پیسے میں اسے پیسے نہیں دوں گا اس میں سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ کیا ہوگیا میں اوبجیکٹ کیا ہے اوبجیکٹ کیا ہوگیا پیسے اوبجیکٹ کیا ہوگیا پیسے تو پیسے کے بعد کیا لگے گا وہا لگے گا میں کے بعد کیا لگے گا والے گا اب اسے کیا ہے وہ کیا ہے وہ شخص جس کو پیسے دینے ہیں وہ کیا ہو گیا وہ ہو گیا انڈائریکٹ آبجیکٹ انڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہے جب آپ اس کو اسے اب اسے کو ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں اس کو اسے کی جگہ ہم کہتے ہیں اس کو جب بھی کو آئے دیکھیں کو کس صورت میں آتا ہے دو صورتوں میں آتا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ میں بھی آتا ہے میں اس کو پیسے نہیں دوں یہاں پہ بھی کو آگیا میں گاڑی کو میں آم کو کھاؤں گا اس میں بھی کو آگیا جب ڈائریکٹ آبجیکٹ کے بعد کو آئے گا تو ہم کو کیا لگائیں گے ڈائریکٹ آبجیکٹ کے بعد کو آئے گا تو ہم کیا لگائیں گے نہیں لگائیں میں اس کو سبجیکٹ کے بعد کو آ رہاہا سبجیکٹ کیایا ہے اس میں میں کے بعد کو آ رہا ہے ہے آپ اتنی گھمبر سماسیہ لے آتے کہ میں اسも اس کیا ہے کبzogen کب بندہ ہے نا میں اسے پیسے نہیں لگا تو کب بندہ ہی ہوگا اب اس کیا ہے اس کے اوپر ٹینچن ہو گئی جس سے object ہو گیا سبجک ہو گیا تو یہ کیا ہے یہ کیا لکھنا ہوں میں indirect object ابھی تو بولا میں indirect object آپ کہاں چلے آتے ہیں ایک دم سے یہ مراد میں چلے آتے ہیں اچانا کو پھر واپس آتے ہیں تو پتہ چلے دنیا پہتا پہنچے ہوئے لگا ہے مجھے بہت آپ بھی indirect object آپ indirect object ہے کیوں کیا وجہ ہے آپ کے بعد بھی کو آ رہا ہے ابھی میں آپ کیا سمجھا رہا تھا کہ کو جو ہے وہ direct object کی واد بھی آتا ہے indirect object کی واد بھی آتا ہے object کسے کہتے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے یہاں عام ٹا کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر عام کیا ہو گیا direct object ہو گیا direct object کے بعد کسے وہ لگا جاتے ہیں اب یہاں کیا ہے کام کسے ہو رہا ہے پیسے کو تو یہ جو اس جو ہے یہ بڑا بڑا اس ہے یہ اس ہے اس جو ہے وہ انڈریکٹ اوبجیک ہوگی ہے تو یہ کیا ہوگی ہے انڈریکٹ اوبجیک ہوگی ہے تو انڈریکٹ اوبجیک کے بعد جب بھی ان کو آرہا ہو تو ہم اس کو نہیں لگا جاتے ہیں پاسا جائر آپ لوگ کلیئر ہو رہی ہے بات بشارت بشارت آپ کو ہفتے میں تین دن کلاس لینی ہے تو کوئی سے بھی تین دن لے لیا کریں آپ کو پاس چوئیس ہی ہو جائے گی کہ آپ کو جو ہے وہ دن آپ کا زائر نہیں ہوگا جیسے کل آپ نہیں آئے کلاس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ آج سے لے لیا کریں تائن جید آئے گا اچھا تو اب کیا ہو جائے گا ویلکم میں اسے پیسے نہیں دوں گا تو کیا ہو جائے گا وطش شیوہ ترتیب وہی رہ گی جملے کی نا جو ترتیب الفاظ کی جاپانی میں وہی اردو میں وہی جاپانی میں رہ گی میں وطش شیوہ اسے کرے تو کرے کے بعد کیا لگ جائے نہیں لگ جائے گا پیسے کیا کہتے ہیں اوکانے اوکانے کے بعد کیا لگ جائے گا وہ لگ جائے کیونکہ اوکانے وطش شیوہ کرے نہیں اوکانے ہو اگے مہسین یا اگے نائی جو لوگ خانجی سے گھوڑا رہے ہیں ان کے لیے میں لکھ دیتا ہوں وطش شی یہ ہے کرے یہ ہے کانے سوری آگے رو دینا یا اٹھانے کو بھی کہتے ہیں آگے رو آگے رو ڈشنری فارم ہے آگے مس اس کی مس فارم ہو جائے ٹھیک ہے وطش شیوہ کرے نہیں اوکانے ہو آگے مہسین میں اسے پیسے نہیں دوں ٹھیک ہے ہم بات کر رہے تھے میں اسے خط نہیں لکھوں گا ہاں ہم بات کر رہے تھے میں اسے خط نہیں لکھوں گا میں اسے خط نہیں لکھنا چاہتا یہ ایسا کہتا ہم نے میں اسے خط نہیں لکھنا چاہتا ہوں اب کیا ہو جائے گا وطش شیوہ جی کرے نہیں جی تیگامی کے بعد کیا لگ جائے گا او کیوں کہ تیگامی جو ہے ڈائلیکٹ اوبجیکٹ ہے ڈائلیکٹ اوبج کے بعد او لگتا ہے کرے کے بعد می لگا ہے تیگامی کے بعد او لگا ہے نہیں لکھنا چاہتا ہوں کیا ہو جائے گا یہ لکھا ہو ہے کیا دکھا ہو ہے کیا ہو جائے گا کی تائی کنائی دس کیا فارمولا کیا ہے تائی دس بنانے کا فارمولا کیا ہے تائی دس کھا کی تکو نکتتا دس کی اچھا ایک ایڈیا ہے تائی دس بنانے کا فارمولا کیا بتایا تھا میرا کھا کا تکو نکت nurses هاں کا کا تکو نائی دس تاکا جا کے شروع کر دیا کیا فارمولا میں پوچھ رہا ہوں ب atm جملہ بنائے تھے میں پوچھ رہا ہوں تائی دس بنانے کا فارمولا کیا ہے کسی کو نہیں یعات M جی آپ لوگوں سے بتائیں گے کوئی آن لائن والوں میں سے کوئی بتائے گا ورب کی مص فارم میں سے مص ڈراب کر کے تائی دس لگاتے ہیں کاکو کی مص فارم کیا ہے یا اللہ کاؤ کی مص فارم کاؤ کی مص فارم پوچھنا ہوں میں کاؤ بولا کریں کاؤ بولا کریں اگر میں بیل بولوں پھر کیا کریں لکھنے کو کیا کہتے ہیں لکھنے کو کیا کہتے ہیں لکھنے کو کاکی کہتے ہیں اور پڑھنے کو کاکا واتشیوہ کرے نی کاکا ہو جائے گا کیا کہتے ہیں کاکی تاکو نائی دس نہیں سمجھا دی کسی کے بات کاکی مص کاکو کی مص فارم کاکی مص ہے مص فارم ڈروپ کی تو کاکی بچ گیا اور کاکی بچ گئی تو ہم نے اسے زیاد تائی لگا دیا کاکی تاکو نائی دس لکھنا نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے کاکی بچنے پہ آپ ہس رہے ہیں بچے گی نہیں کاکی یہ بتا دوں اگر جسی سپیٹ سے آپ چل رہے ہیں اس کی شادی ہو جائے گی آپ بچ جائیں گے سمجھے نا جی واتشیوہ کرے نی تیگامی ہو کاکی تاکو نائی دس کاکو جو ہے اور اس کی ڈشنلی پوٹے لکھنے ہی نہیں کاکو اور اس میں ہمیں چیز یا اللہ پرور دیار کاکی کاکو لکھنا کاکو کا مطلب ہے لکھنا کاکو کا مطلب ہے خریدنا کاکو کو پہ ختم ہونے والے ورپ یہ ہم کو پہ ختم ہونے والے ورپ سی بات کر رہے ہیں آج پلیز ٹھیک ہے باغ میں پھول کھل رہے ہیں باغ میں پھول کھل رہے ہیں باغ کو کیا کہتے ہیں کوئین کوئین جی بنائیے آپ شاداب باغ میں پھول کھل رہے ہیں شاداب چلے گئے کوئین باغ کو بھی کہتے ہیں پارک کو بھی کہتے ہیں جی باغ میں پھول کھل رہے ہیں کوئین کوئین نی ہانا ہانا کا مطلب ہے پھول دیکھیں جب ہانا اس طرح لکھا ہو اس کا مطلب ہے پھول اور اگر ہانا اس طرح لکھا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے نوز ناک ٹھیک ہے کوئین ہانا کے بعد کیا لگے گا کھل رہے ہیں کیا ہوگا جی آپ بتائیں شاداب ہانا کے بعد او لگے گا ہن ساکھی بھی اچھا ہے لا پلا دے ساکھیا پیمانہ پیمانے کے بعد ہوش کی باتیں کریں گے ہوش میں آنے کے بعد جی کیا لگے گا ساکھی لگے گا ہانا گا ہانا کے بعد گا کیوں لگ رہے ہیں ہن یہاں پر پھول ایک منہ یہاں پر پھول آپ جگ ہے یا سبجک باگ میں پھول کھل رہے ہیں یہاں پھول کیا ہے آپ پھول سبجک ہے یا آپ جگ ہے کسی کو نہیں پتاب خود پہ خود کھل جا لیکن ہے کیا جملے میں کیا ہے سبجک ہے آپ جگ ہے وہ ہے یہ آبجک آبجک آپ یہ آپ کہتے ہیں سبجک کھل رہا ہے أوبجک چیز جس پہ کام ہو رہا ہو پھول پہ کوئی کام ہو رہا ہے تو پھول سبجیکٹ ہو گیا اب پھول سبجیکٹ ہو گیا لیکن گا کیوں لگ رہا ہے اس کے بعد ایک پھول نہیں ہے بہت سارے پھول کھل رہے ہیں تو جب سبجیکٹ پھول ہو تو عام طور پہ گا لگاتے ہیں جی اگر ایسے بھی پھول بے جان ہے تو ہانا کے بعد گا لگائیں گے لیکن یہاں پہ پھول کی وجہ سے گا لگا رہا ہے ہے ٹھیک ہے کوئی نی ہانا گا کھل رہے ہیں کیا ہو جائے گا ہے ساکی کیا کوئی ہٹا کے ساکی لگ دیں گے بس ہو گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں خاموش شریعت خاموش ہے جی آپ کیا کہتے ہیں ہانا گا سائی تے ایرو یا سائی تے ایماس سائی تے ایرو کھل رہے ہیں پانچ میل آئین ہے پانچ میل آئین کیا بنتی ہے آپ نے یہ ورڈ نہیں پڑا آپ نے فارمولا تو پڑا ہوا ہے تو پھر فارمولا کس لیے دماغ میں اٹھا رہے ہیں کوئی سا بھی ور بہو آپ نے دیکھنا ہے کوئی ختم بنانا ہے فارمولا اپلائی کر دینا ہے جی باغ میں پھول کھل رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے ABC کمپنی میں کام کیا اس نے ABC کمپنی میں کام کیا کیا ہو جائے گا ڈی کھائی سی کھائی شاہ دے ڈی کھائی شاہ نہیں بھی کہ سکتے ہیں ہاتھرا کی مشتہ کام کیا ہاتھرا کی مشتہ کام نہیں کیا کیا ہو جائے گا ہاتھرا کی ماسین ہاتھرا کی ماسین دشتہ یا ریگلر فارم میں کیا ہو جائے گا ہاتھرا کا نکتہ ہاتھرا کا نکتہ کھائی سی کھائی شاہ دے ہاتھرا کا نکتہ پاس ہو جائے گا ہاتھرا کا نکتہ جی وہ مجھے خط لکھ رہا تھا رہا تھا جو یہ تھوڑا تھا انرویمینٹک ہو جائے وہ مجھے خط لکھ رہی تھی چلیں تھوڑا محل بناتے ہیں وہ مجھے خط لکھ رہی کانو جو وہ واتشی نو جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیا لگے ہو واتشی کے بعد واتشی نو ہاں واتشی تیغامی ہو مجھے کہ واتشی کیوں ہاں تب میں وہ میں خط لکھ رہی تھی یہ کیا بعد واتشی او اور تیغامی کیا ہے تیغامی خط ہے خط تیغامی ہے تیغامی خط تیغامی خط کچھ لگائیں گے کیا لگائیں گے اے او لگائیں گے دو ہو گئے یہ بھی او ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہاں پہ نو آ جائے گا چلیں نو لگا جائے ابھی صحیح ہے نو نو کیا مطلب ہے واتشی نو کیا مطلب ہے واتشی نو کا مطلب ہے مجھے میری میری وہ میری خط لکھ رہی تھی او اچھا ایڈیا مجھے یہاں او آئے گا اور یہاں کیا آجا ہے پھر یہاں پہ او آئے گا ہی نہیں لکھ رہی تھی کائی تھی تا نہیں سمجھے یہ بات لا سمجھ آری آپ کے ساتھ